پردیش بھر میں دھان کے عوید بھندارڑ کو روکنے کے نردیش کے بعد بھی منافع خوردیا پاری بات نہیں آ رہے ہیں کوریا زلے میں ایسے کاروباریوں پر سختی برتتے ہوئے زلہ پرسارسن نے محیم چھیڑ دی ہے اسی گڑی میں خادی ببھاگ نے پولس ٹیم کے ساتھ مل کر بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے گودام پر چھاپا مارا اور قریب تین ہزار کوئنٹل دھان زبط کیا گیا ہے یہ کاروائی احمد ٹریڈرز جینک پر جوئے امبے ٹریڈرز اور بھرت پر گاف کی گودام پر کی گئی ہے لیکن اس کاروائی کے بعد بھی پردیش بھر میں لاکھوں کوئنٹل دھان کی جمعہ خوری کی خبریں آ رہی ہیں جس پر لگام لگنے میں لگانے میں پرسارسن کی قوائد اوٹھ کے موں میں جیرہ ثابت ہوڑا ہے اسے پریوان کرتے ہیں میں ٹرک پر کاروائی کیا گیا ہے اور تین گوداموں پر چھاپا ماری کاروائی پولیس منٹی اور خاندل دفاع کے تین دوارت کیا گیا ہے جس میں کل اوٹھنی شلاف رکیہ کی جان جب تک کیا گیا ہے اور اسی پر ادھیک جانکاری کے لیے محسوس تمہاری سامفاداتور دریش محسوس جڑ چکے ہیں دنیش جس طرح سے کاروائی کے بعد بھی پردیش بھر میں دھان کی زمان کھوڑی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں عام جنتہ پریشان ہو رہی ہے اس کے ورط کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جارہا لنبر سمجھ سے ایسے خبریں آتی ہیں بار بار خبریں آتی ہیں کبھی کسی اور چیز کی آتی ہیں اور دھان کی آ رہی ہیں دنیش سنپا رہے ہیں آپ کاری ملی یہاں پر دھان کا عوید بھندار رکھا گیا ہے جس پر پولیس نے ایک ٹیم بنا کر کے اور چھاپا مارے کاروائی کی جس سے آس پاس کے جو دھان بندارن کیے ہیں ان کے بعد پہنست کا محول ہے جی مہم واقعی کاروائی تو کی ہے پر یہ ایک کاروائی ہوئی ہے پر اسے روکنے میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں تو پرشاہسن ناکام ثابت ہو رہا ہے جی پرشاہسن بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ ہم کاروائی کر رہے ہیں کاروائی کر رہے ہیں لیکن آج تک ایسا سمجھ میں نہیں ہے لیکن یہ پہلی کاروائی ہونے سے جو منڈی کے لوگ ہیں ان میں آج بھی دہزت کا محول ہے جو کاروائی ہوئی ہے میڈم جی واقعی پنوں میں ان کی کاروائی ادھیک تر ہم دیکھتے ہیں وہی رہ جاتی ہے اور اسططوے میں کاروائی نہیں آ پاتی ہے ابھی یہاں پر کاروائی کی گئی ہے کیا لگتا ہے اور کچھ سوتروں کے حوالے سے کچھ جہانکاری ملی ہے کئی اور بھی ایسا جماع کھوری چل رہی ہے جہاں پر دبش دینے والا ہے پرشاہ سن جی میری اس معاملے میں تھانا پرواری جنرپور سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی پہلی کاروائی ہے جو کہ جیلا پرشاہ سن کے نیرہ سانوشار میں ہوئی ہے کچھ سٹر نے اس پر میٹنگ بھی لی تھی کہ اس طرح کے جو عوید بھندارن رکھا جا رہا ہے اس پر کاروائی کرے پھر جا کر کے ایسی ایک ٹیم بنائی گئی اور کاروائی کی گئی کیونہ واقعی جس طرف سے آپ بتا رہے ہیں کاروائی کی گئی ہے پر بات یہی ہے سوال یہی ہے کہ آئے دن ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ دھان کی جو ہے جماع کھوری یہاں پر ہو رہی ہے پیاس کے ہوتی ہے اور بھی چیزوں کی ہوتی ہے تب کیوں نہیں سخریہ ہوتے ہیں تب کیوں نہیں سخریہ ہوتے ہیں ان مومنٹ پر سخریہ ہوتے ہیں پہلے ابھی تک جنرکپور میں ابھی تک ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی کئی سالوں سے ایسی جماع کھوری چلتی تھی کئی لوگوں نے سکایت کی ہے کلیکٹر کوریا کو جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی اور جنرکپور تھانا پرواری سے جو میرے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کے جماع کھوری ہو رہی ہے دھان کی کھروت پھروت ہو رہی ہے چونکہ جنرکپور مد پردے سے لگا ہوا ہے وہاں سے دھانا جانا وہاں سے جو بچوں کے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آگے ایسی کاروائی کرتے رہیں گے جی شلی دیکھنے والی بات ہوگی اور کتنے کھلاک سے ہوتے ہیں پر ساسن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لگام لگانے میں ناکام یہاں پر ثابت تو ہو رہا ہے پر دیکھنے والی بات ہوگی اور کتنی جیزیں ایسی نکل کر کے سامنے آتی ہیں اور ان پر کاروائی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ ہمیں سچونڈنے کے لیے جان کر ساجہ کرنے کے لیے